سماج کتنا گندہ ہو چکا ہے ہوتل میں بیٹھ کر کے لڑکی کھانا کھا رہی ہے خط ملا جب اس کو پڑھا گیا تو لڑکی کھانا چھوڑ دیا اس کی سہیلی پوستی ابھی تو کھانا کچھی کچھی کھا رہی ہے کھانا کیوں چھوڑ دیا کہا خط میں دھمکی ہے کہا دھمکی کیا ہے اگر تم میرے شوہر سے ملنا جنلا نہیں چھوڑو گی تو قتل کر دوں گا کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے چھوڑ دو کہا پتا نہیں چل رہا ہے کہ کس شوہر کی بیوی ہے میں تو ایک سے زیادہ شوہر سے آنکھ لہا رہی سماج کتنا گندہ ہو چکا ہے تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا منیجر نے اعلان کیا ہے سینیما ہال میں کہ ایک عورت ہے جو اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے اور اس کا شوہر کھانا میں کمپلین کر رہا ہے میں لائٹ بن کرتا ہوں پانچ منٹ کے لیے وہ عورت چکے سے نکل جائے منیجر نے اعلان کر کے جیسے ہی پانچ منٹ کے لیے لائٹ آف کیا اس کے بعد جیسے ہی آن کیا سارا سینیما گھر خالی ہو گئے ساری عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے یار کے ساتھ آئی سماج کتنا گندہ ہو چکا پانچوہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر لے آ رہا ہوں دیان سے سریے گا ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے وہ بھول نہیں سکتا میں اس کو بھول نہیں سکتی وہ کتنا پیارا تھا عورتوں کے حوالے سے سنا رہا آخری پیغام بلکل تین منٹ میں آپ کا جلسہ نکل گئے آپ نے دل سے سنا پتا نہیں چلا کے وقت کیسے نکل گئے میں تو گھبرا رہا تھا مسجد میں کہ پتا نہیں جلسہ ہے کہ نہیں ہے یہ ملاد ہے مرہوم کی تازیت ہے یہ سال سوا بھی کرنا ہوگا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ زندہ رہے دل سے دعا دیتا ہوں آخری آخری وقت میں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لئے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کتنے زندہ مرید پکڑے جا رہے ہیں اسلام نے عزت کو بڑھایا اور دوسرے دھرم نے عزت کو گھٹایا کیسے گھٹایا عورت کے عزت کو اسلام نے کیسے بڑھایا یہ پیغام آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہے یونان نے کہا کہ عورت شیطان کی بیٹی ہے نجاست کا مجسمہ ہے عزت کو گھٹایا یہودیوں نے کہا انسان نہیں ہے یہ حیوان ہے یہودیوں نے عورت کی عزت کو گھٹایا عیسائیوں نے کہا عورت تو ہے جسم ہے روح نہیں ہے عزت کو گھٹایا شیطان کی ایجنٹ ہے دوزخ کی چکیدار ہے سامپ ہے ڈس لیتی ہے بچو ہے ڈس لیتی ہے ڈستی ہے عزت کو گھٹایا اسلام نے عزت کو بڑھایا سنا رہا ہوں درہا دھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں ہماری طرح دیان دیجئے جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے جو بھی ہے چک چاک ہے یہ کمائک برا ہے یہ جوان سے کیا ٹکرائے خیر جتنا بھی مقابلہ کیا اس بڑھینے صحیح ہے دیان سے سنیے گا میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں دل سے پسند کرتا ہوں محبت کرتا ہوں دل سے مانتا ہوں نبی کی پسند کے پیشت خوبصورت پسند ہے ایک مثال ہے کہ خسی کا گوشت ہمارے نبی نے پسند کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی گوشت ہے نبی کی پسند آخری پسند ہمارے نبی نے اجوہ خجور کو پسند کیا اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی خجور ہے ہی جس کو پسند کیا وہ آخری پسند اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں نماز پسند ہے آنکھ چھنڈی ہوتی ہے خوشبو پسند ہے دل موتر ہوتا ہے عورت پسند ہے کہ دل سے میں اس کی عزت کرتا ہوں نفرت نہیں کرتا چھوٹی بچی ہے مسکرہ دیتی ہے باپ کے دل کی کلی کھر جاتی ہے اتنی مہنس سے جو پنجاب سے پریشان ہو کر کے آیا تھا بچی مصبرائی سارا گم بھول جاتا ہے باپ بھول جاتا ہے ماں بھول جاتی ہے بچپن میں اس کو ماں باپ کی شفکت ملتی ہے وہی بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی محبت ملتی ہے وہی بیٹی جب ماں باپ ماں بنتی ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا دیچھے اسلام اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے اگر نیک بیوی مل گئی ماں مل گئی کہ تمہارے لیے جنت ہے اور بیٹی مل گئی بہن مل گئی جانتے اس کے بارے میں کیا فرمایا جنت کی زمانت ایک شاعر گزرا شاعر ہاں پک سنتے ہیں علاقے میں اس شاعر کا نام ہے دلخیر آبادی اب جانتے ہیں دلخیر آبادی اتنا مقبول کیوں ہوئے آپ کو راز بتانے کے لئے جاؤں ماں کا انتقال ہوا تھا جوان بیٹی تھی اور باپ کا انتقال ماں سے پہلے ہو چکا تھا تو اس ماں نے بیٹی کی ذمہ داری اپنے اسی بیٹے کو دیا دلخیر آبادی اور دلخیر آبادی نے اپنی بہن کی شادی اپنے سے بھی مالدار گھر میں کیا ماں کی دعا ملی اور بہن کی مہربانی سے اللہ تعالی نے پورے ہندوستان میں اس شاعر کو چمکار کیا اس لئے بیٹی ہو تو گھبرانا نہیں ہے بہن ہو تو گھبرانا نہیں ہے دل سے آپ مہربان ہو جائیے آسمان والا آپ پر مہربان ہو جائے گا رسول اللہ نے زندگی زمانت لی ہے آپ کو سنانے کے لئے جا رہو دھیان سے سنیے گا آئینہ دکھانے کے لئے جا رہو آئیشہ صرف نام ہے کام نہیں ہے فاطمہ نام ہے کام نہیں ہے دھیان سے سنیے گا میڈل اسکول ہے ٹیچر کی بحالی ہونے والی ہے ٹیچر میں عورت کو بحال کیا جا رہا ہے دس امی دوار لڑکی آئی ہے انتہان دینے کے لئے پہلا سوال ہوا بسم اللہ کا ترجمہ کرو کہا کہ سو دانے تصویر میں کیوں ہوتے ہیں اس کا بھی جواب نہیں دے پائی کہا کہ اسلام کے پانچ رکن کیا ہیں نہیں جواب دے سکے اسلامی ملک پانچ کون کون سے ہیں نہیں بتا سکے جب آخری سوال ہوا فلمی ایک ٹر تین کا نام لکھو تو سب لڑکی نے تسلی بخش جواب دیدی ہیں دیان سے سنیے گا آئینہ دکھا رہا سماج کتنا گندہ ہو چکا ہے ہوتل میں بیٹھ کر کے لڑکی کھانا کھا رہی خط ملا جب اس کو پڑھا گیا تو لڑکی کھانا چھوڑ دیا اس کی سہیلی پوچھتی ابھی تو کھانا کچھی کھا رہی کھانا کیوں چھوڑ دیا کہا کہ خط میں دھمکی ہے کہا دھمکی کیا ہے اگر تم میرے شوہر سے ملنا جنلا نہیں چھوڑو گی تو قتل کر دوں گی کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے چھوڑ دو کہا پتا نہیں چل لہا ہے کہ کس شوہر کی بیوی ہے میں تو ایک سے زیادہ شوہر سے آنکھ لہا رہی سمات کتنا گندہ ہو چکا ہے تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا منیجر نے اعلان کیا ہے سینیما ہال میں کہ ایک عورت ہے جو اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی اور اس کا شوہر کھانا میں کمپلین کر رہا ہے میں لائٹ بن کرتا ہوں پانچ منٹ کے لیے وہ عورت چھکے سے نکل جائے منیجر نے اعلان کر کے جیسے ہی پانچ منٹ کے لیے لائٹ آف کیا اس کے بعد جیسے ہی آنکیا سارا سینیما گھر خالی ہو گئے ساری عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے یار کے ساتھ آئی سمات کتنا گندہ ہو چکا پانچوان نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر لے کر لے آ رہا ہوں دیان سے سریے گا ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے وہ بھول نہیں سکتا میں اس کو بھول نہیں سکتی وہ کتنا پیارا تھا بال ہیرو کی تلہ رگ لہا تھا کتنا خوبصورت تھا میں اس کو بھول نہیں سکتی وہ مجھے بھول نہیں سکتا ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں سکتے تو اس کی سہیلی نے پوچھا کہ تمہارا منگیتر ہے کیا تمہارا ہونے والا شوہر ہے کیا کہ نہیں کتہ ہے جس سے میں بہت محبت کرتی تھی وہ گائے بھولیا اس کا پتا نہیں چلنا آخری نمونہ دینے کے لئے جا رہا دیان سے سنیے گا ابھی ماں کے حوالے سے آپ نے سنا کتنا سنا شہری بھی آپ نے سنی پیغام بھی سنا آخری نمونہ آرہا آپ کے دردھیان سے اس کو سنیے گا ماسٹر صاحب نے بلیک بورڈ میں لکھا کہ میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ باقی رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا اس رشتے کی بات کر رہا ہوں وہ ماں ہوتی ہے کوئی اور نہیں ہوتی اس رشتے کی بات کر رہا ہوں اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہوتا بازار میں اس کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس رشتے کی بات کر رہا ہوں سارے بچے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تقریر ایک لڑکا پیپر پڑھا ماسٹر صاحب نے زور سے کماچہ مارا میں ماں کے بارے میں بتا رہا مقدس رشتے کے بارے میں بتا رہا مقدس ہستی کے بارے میں بتا رہا تم پیپر پڑھا کا حضور میں پیپر میں خبر پڑھا کہ کیا خبر پڑھے تھے کہ آج رات ایک ماں نے اپنے چار بچے کو چھوڑا اور سوتا ہوا چھوڑا اور اپنے آشنا کے ساتھ کرا رہا دی